جٹھا سامنے لیا کے جٹھا سامنے ایک پورا پول جو ہے وہ پیان کیا سامنے لائے اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے الیکشن کے دن دھاندھی ہوتی رہی ہے اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا آئے وہ بھی وہ سامنے لائے اور اس چیز کی کانا ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو قوم پر تالیس ہے وہ موجود ہیں اس کی بنا پر جو اصلی قوم پر تالیس بننا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیٹ دکلیر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسیمیلی اور صبحی اسیمیلی میں جا کے اپنی حلب بنداری کا سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایمکیو ایم نے پاکستان تحریک انصار کے منڈٹ پر سندھ اور بلخصوص حیدر آباد اور کراچی پر ڈاکہ ڈالا ہے حاملہ کیا ہے پشاور کی سات آٹھ سیٹے ہماری جو ہے وہاں پر ڈیپنٹی کمیشنر پشاور اور ان کے اہلگاران اور پولیس کے افسرات وہ بھی ملفز ہیں اس داندی میں اسی طرح میریٹ ہوتل میں ہمارے اسی سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندی کے ذریعے ان کے پاکستانیس تبدیل کیے گئے انہوں نے اپنے شوایط سامنے رکھے اس کو ایمیجرٹ ون کو ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرن کینڈیٹ اکلیر کرنا چاہیے آخری دو چار پوائنٹس کہ اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت سوبوں میں اور قومی سطح پر نیشنل سیمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیٹس آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کانسل میں جائیں گے ہماری پارٹی انشاءاللہ حکومتیں بنائیں گی اور سب سے پیدا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب بوشرا فی بی کی رہائی اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب جوہدری پرویز الائی صاحب ہماری خواتی جو اس وقت پابند سلاسل ہے ہماری سینئر خواتین ممبران ان کی پوراں بابند سلاسل سے رہائی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں سینئر لیڈرشپ ہیں جو بابند سلاسل ہیں ان کی رہائی اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج ہمارے مو برکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور جن پہ ایف آئی آرز ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں ان کی فضب اور رہائی اس کے لیے ہمارا یہ حدف ہوگا اس پر کام کریں انشاءاللہ و تعالی خواتین حضرات میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نیاہیت کی باجبن اگر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہو اور میں یہاں پہ یہ کی کہتا چلوں کہ ہماری اینڈا بیو ایل مجلس وعدت المستمیر انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصام کے لیے میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں ہر جگہ پہ حنامہ صاحب کہتے ہیں کہ انصام کے لیے ایک سٹریٹیجک تنکنگ ہونی چاہیے جہاں پہ میں حنامہ صاحب آپ کا تہیر دن سے پاکستان تحریک انصام کے ہر بردر کی طرف سے آپ کا آپ کی ٹین کا تہیر دن سے مشکور ہوں جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے ہم لوگ آپ کا تہیر دن سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حمایات کی ہے بہت پر شکریہ چٹھا سامنے لیا کے چٹھا سامنے ایک پورا پول جو ہے وہ پیان کیا سامنے لائے اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول رنگنگ ہوتی رہی ہے الیکشن کے دن دھاندھی ہوتی رہی ہے اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا آئے وہ بھی وہ سامنے لائے اور اس چیز کی کان ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو پوم پہ تالیس ہے وہ موجود ہیں اس کی بنا پہ جو اصلی پوم پہ تالیس بننا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیٹ دیکلیٹ کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسیمیلی اور صوبائی اسیمیلی اس میں جا کے اپنی حلق بنداری کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایمکیو ایم نے پاکستان تحریک انساء کے منڈٹ پہ سندھ اور بلخصوص حیدر آباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے خاندہ کیا ہے پشاور کی سات آٹھ سیٹے ہماری جو ہے وہاں پہ ڈیپنٹی کمیشنر پشاور اور ان کے اہلگاران اور پولیس کے افسرات وہ بھی ملفز ہیں اس داندی میں اسی طرح میریٹ ہوتل میں ہمارے اسی سے زیادہ وہ ساتھی جن کو داندی کے ذریعے ان کے پاکستانیس تبدیل کیے گئے انہوں نے اپنے شوایط سامنے رکھے اس کو ایمیجرٹ ون کو ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ایک لیر کرنا چاہیے آخری دو چار پوائنٹس کہ اس عمر کے بعد انشاءاللہ وطالعہ حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل سیمیلی میں پاکستان تحریک انساب کہ ہمارے جو کینڈیٹس آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کانسل میں جائیں گے ہماری پارٹی انشاءاللہ وطالعہ حکومتیں بنائیں گی اور سب سے پیدا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا فی بی کی رہائی اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب جوہدری پرویز الائی صاحب ہماری خواتی جو اس وقت پابندس سلاسل ہے ہماری سینئر خواتی ممبران ان کی فوراں پابندس سلاسل سے رہائی اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں سینئر لیڈرشپ ہیں جو پابندس سلاسل ہے ان کی رہائی اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج ہمارے موبرکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور جن پہ ایف آئی آرز ہیں اور وہ پابندس سلاسل ہے ان کی فرز اور رہائی اس کے لیے ہمارا یہ حد ہوگا اس پہلوں کام کریں انشاءاللہ ہماری نوزرات میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نیایت کی ماجبہ لگر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کرو گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہو اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری ایم ڈابیو ایل مجلس وعدت المستمی انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے امران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاب کے لیے میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک سٹریٹیجک تنکنگ ہونی چاہیے جانبے میں علامہ صاحب آپ کا تہل دل سے پاکستان میرے کے انصاب کے ہر بردر کی طرف سے آپ کا آپ کی ٹین کا تہل دل سے مشہور جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے ہم لوگ آپ کا تہل دل سے شکریہ گزار ہے کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور حضران صاحب کی حمیہ کی بہت شکریہ دل موسیقی موسیقی